موسیقی اسلام ایکم کیسے ہیں آپ ساب لوگ میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج ہم بنائیں گے رس ملائی گرمیاں آگئی ہیں تو گرمیوں میں ہوتا ہے کہ کوئی تھنڈی اور میٹھی چیز ملے تو اس لیے گرمیوں میں جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو ہم لوگ کوئی نہ کوئی چیز بنا کے میٹھی فریج میں رکھ دیتے ہیں تو آج بنے گی رس ملائی رس ملائی ہم بناتے ہیں پہلے یہ رکھ لیں پھول یہ سانف ہے سانف کے جو پھول ہوتے ہیں وہ ہے تو ان کو ہم رکھ لیتے ہیں یہاں پہ اچھا لگنے کے لیے اور پھر آ جاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو رس ملائی کے لیے ہمیں چاہیے ایک انڈا اور ایک چمچ ہمیں چاہیے آئل کا ایک کلو ہمیں چاہیے دودھ تو دودھ جو ہے یہ ہمارا آدھا کلو کا کپ ہے یہاں پہ یہ اس کے اندر ڈال لیتی ہوں میں اور ایک کپ اور ڈال دوں گی تو یہ ہمارا ہو جائے گا ایک کلو دودھ اور اب ہم نے لینا ہے خوشک دودھ اگر آپ لوگ کا گاڑا دودھ ہے تو آپ لوگوں نے خوشک پاورڈر نہیں ڈالنا کیونکہ ہمارا دودھ جو ہے یہ بہت پتلا ہے یہ گھر کا دودھ نہیں ہے بازار سے ہی لیتے ہیں تو یہ بہت پتلا ہے تو اس لئے میں نے اس میں ڈالا اور پھر کرنا یہ ہے کہ یہ الائچیاں ہیں تو یہ ہم ڈال لیتے ہیں اس کے اندر ان کو ہم ایسے پیس لیں گے پیس کے پھر جس بوتل میں آپ لوگ انہیں محفوظ کرنا ہے کر لیں اور اس میں سے چار ہم لے لیں گے کیونکہ ایسے ان کے مو کھل جاتے ہیں اور بار بار کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی چار اتر لائچیاں بھی ہم دودھ کے اندر ڈال دیں گے پھر ایک بڑی دیکچی بڑا برتن جو ہے نا وہ لینا ہے کیونکہ ہم ایک کھلا برتن چاہیے تو سارا دودھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک کپ لینا ہے ہم نے چینی کپ چھوٹا ہونا چاہیے بڑا نہیں اگر بڑا کپ ہے تو آپ آدھا کر لیں تو یہ ڈال دیں گے کچھ لوگ بعد میں ڈالتے ہیں مگر میں ہمیشہ پہلے ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے پہلے پسند ہے پھر شان والوں کی ہم نے لے لینی ہے رسم لائی اور ایک چمچ ہم نے لے لینا ہے ایک نہیں دو لے لیں جو دو چمچ ہوتے ہیں وہ صحیح اوپر تو انہوں نے ایک ہی لکھا ہوتا ہے مگر دو جاتے ہیں اس کے اندر وہ بھی بھر بھر کے تھوڑے نہیں ایک عدد ہم لے لیں گے انڈا اور اس کو ہم نے توڑنا ہے الگ سے کیونکہ بعض دفعہ انڈے گندے بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں انڈا توڑ لوں گی تو یہاں پہ ٹوٹ گیا ہمارا انڈا اب اس کو بھی ہم نے اچھے سے کر کے میش تو اس کے اندر ڈال دینا ہے مکس کر کے پھینٹ کے اچھے سے اوائل کے اندر ڈال دینا ہے پھر یہ جو ہے ہمارا شان والا پیکٹ تو یہ اس کے اندر پورا جائے گا پورا پیکٹ ڈال کے ہم نے اس کو کرنا ہے ہل تو یہاں پہ اس کو میں نے ڈال دیا ہے تو اب میں اس کو کرلوں گی مکس اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے جلدی ہو جاتا ہے اتنا ٹائم اس میں نہیں لگتا اور پھر اب ہم ایسا کریں گے کہ چمچ جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے جو تھوڑا بہت ہم نے چمچ ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا اب ہم ہاتھ کا استعمال کریں گے اپنے ہاتھ سے اچھے سے ہم نے اس کو کرنا ہے مکس کوئی بھی کام ہے جو ہمارے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ چمچ ساتھ نہیں ہو سکتا تو اب یہاں پہ ہمارا ہو گیا ہے وہ جو تھا مسالہ ساتھ تیار اس کا مکسچر تو اب اس کو آپ لوگوں نے جو شیپ دینی ہے وہ دے لیں ہمارے گھر میں یہ ہے کہ کوئی چورس پسند کرتا ہے کوئی راؤنڈ تو میں دونوں بناؤں گی ایسے ہاتھ پہ رکھ کے تو رام سے جیس ٹائپ کی آپ نے گولیاں بنانی ہے وہ بنا لیں ایک یہاں پہ بن گئی ہے اسی طرح میں باقی ساری بنا لوں گی اور اس کو ایسے کرتے کرتے گول گول گماتے گماتے ہم جائیں گے اگر میں دو لوگ ہیں تو کوشش کریں کہ دو لوگ مل کے کر لیں کیونکہ اگر یہ تھوڑی دیر پڑی رہے تو یہ سخت ہو جاتی ہیں اس کو ہم نے تیزی سے کرنا ہوتا ہے جتنی سپیڈ سے کر سکتے ہیں کر لیں گولیاں بنا لیں اور پھر دو ہوتے ہیں تو پھر جلدی سے بن جاتی ہے تو ایسے یہ بنا لی ہے میں نے تو دوبا کی جو تھی وہ میں گول والی بنا لوں گی کیونکہ کچھ میں نے چورس بنانی تھی کچھ گول تو یہاں پہ میری ہو گئی ہے ساری گولیاں کمپلیٹ تو جو باقی نیچے رہ جاتا ہے نا تھوڑا سا اس کے اندر ہم ڈالیں گے اوئل تو اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے مکس کر کے تو اس کو بھی ہم لے آئیں گے یہ سارا ایسے اتر جاتا ہے تو یہاں پہ اس کو میں نے اتار لیا ہے تو جیسے باقی ہم نے بنائی تھی نا گولیاں تو ویسے اس کو بھی بنا لیں گے اب ساتھ ساتھ اپنا دودھ بھی دیکھنا ہے جو ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے نا تو ایسے دودھ ابلتا ہوگا ہے تو اوپر کو آتا ہوا تب ہم نے یہ گولیاں ڈال دینی ہے وہ جلدی سے ڈالنی ہے اور پھر یہاں پہ ڈال دینی ہے میں نے اب ہم اس کو ایسے پکڑ کے ہلکے سے ہلائیں گے کیونکہ وہ چمچ زیادہ استعمال نہیں کرنا اس میں پھر جب تھوڑی اس کوشک ہو جاتا ہے نا وہ دودھ گاڑا ہو جاتا ہے پھر چمچ سے ایسے دبا دبا کے ہم نے نیچے کرنے جو اوپر آئی ہوتی ہے ان کو ہم نے دودھ کے اندر ڈپ کرنا نہ ہوتا ہے تاکہ جو ہماری گولیاں ہیں وہ بڑے سائز کی ہو جائیں اسی لئے ہم زیادہ کھلا بٹن لیتے ہیں تاکہ جو ہماری چھوٹی گولی ہوتی ہے نا وہ دودھ کے اندر جا کے تین گناہ بڑی ہو جائے اور جب وہ جو تین گناہ بڑی ہو جاتی ہے نا تو تب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بن گئی ہیں تب آپ کی مرضی ہوتی ہے چاہے اسی ٹائم اتار لیں چاہے زیادہ دودھ گاڑا کر کے تو پھر اب یہ دیکھیں میری ہو گئی ہے تین گناہ بڑی اب یہ ٹوٹی بھی نہیں ہے اور ایک دم سے سوفٹ ہے تو اب ہم اس کو اتار کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پہ یہ ہو گئی ہے تھنڈی دیکھیں یہ بن گئی ہے ان کو میں توڑوں گی نہیں کیونکہ گھر والے ابھی گھر میں نہیں ہیں تو جب وہ آئیں گے پھر ہی ہم اس کو توڑیں گے مگر یہ ایک دم سوفٹ ہیں اور سارے کی ساری صحیح ہے کوئی بھی نہیں ٹوٹی تو یہ بہت مزے کی ڈش لگتی ہے گھرمیوں میں تھنڈی تھنڈی ضرور بنائیے گا اس کے ساتھ ہی دیجئے اجازت اللہ حافظ